موسیقی یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہ مع السابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْضَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْضَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَابَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَابِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ أَنْ يَتْطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّاعِلُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَةً وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَةً اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّابِرِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ یہ سورہ بقرہ کا انیس ون رکو ہے جو ابھی میں نے تلاوت کیا اور آپ نے سماعت فرمایا اور اس سے اس سورہ مبارکہ کا نصف ثانی حصہ دوم شروع ہو رہا ہے ذہن میں تازہ کر لیجئے بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جس کو ایک عنوان جس کے لیے میں نے تجویز کیا ہے سورة الامتین یہ تقریباً برابر برابر نصفین دو حصوں میں منقسم ہے پہلے حصے میں زیادہ تر تو خطاب براہ راست ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد اگرچہ براہ راست خطاب نہیں ہے لیکن روح سخون اصلاً انہی کی جانب ہے دوسرے حصے میں خطاب جو ہے جو موجودہ امت مسلمہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خطاب ہے اگرچہ یہ بات نوٹ کر لیجئے اور یہ اس کے لیے مناسب موقع ہے کہ اس کی وضاحت ہو جائے یہ ساری تقسیمیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہماری اجتہادی تقسیم ہے یہ کوئی منسوس تقسیم نہیں ہے یعنی یہ کہ یہ نبیع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طور سے منقول ہو باسور ہو یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنے غور و فکر سے کچھ نتائج ہیں جو مخص کرتے ہیں ان میں اختلاف رائے کی بھی گنجائش ہے مزید بنا قرآن مجید میں اس طرح کی تقسیمیں جو ہے وہ بڑی شارک نہیں ہوتی ظاہر بات ہے کہ شارک تقسیم تو جو ہماری ایک خاص ترطیب ہوتی ہے کتابوں کی اسی میں ہوتی ہے کہ ابواب ہیں ہر باب کا ایک جدا عنوان ہے اس عنوان کا تعلق ہے اس باب کے مضمون سے اس کے موضوع سے پھر ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے پھر اس بات کو دوبارہ جو ہے اگلے کسی باب میں چھیڑا نہیں جاتا یہ جو معروف اسلوب ہے کتابوں کا دنیا میں جس کو کہ ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں آسمانی کتابیں اس انداز پر نہیں ہیں خاص طور پر قرآن مجید کا اسلوب یہ بارہ میں ارز کر چکا ہوں خود منفرد ہے اس کا کوئی اسلوب جو ہے اس کی کوئی دوسری مثال موجود ہی نہیں لہٰذا اس کی صورتوں کو آپ چپٹرز نہیں کہہ سکتے کوئی اور عنوان دے ہی نہیں سکتے یہ چپٹرز نہیں ہیں اسی طرح آیات آیات ہی کا نفذ ان کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے نہ ورسز کہا جا سکتا ہے نہ سینٹنسز کہا جا سکتا ہے یہ اپنی جگہ پر مستقل اسطلاحات جو قرآن کی ہیں وہی ہے کہ جو اپنی کیبل ہے کوئی دوسری معروف اسطلاح جو ہے وہ ان پر منطبق نہیں کی جا سکتی یہ میں نے جو انٹرڈکٹری لیکچرز دیئے تھے جب دوبارہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن کا ہمارا آغاز ہوا تھا تو اس میں یہ ساری باتیں میں مضاحت کے ساتھ بیان کر چکا تو میں اس وقت جو ارز کرنا تھا وہ یہ کہ یہ تقسیم جو ہوتی ہے بشتر دو حصوں میں جو تقسیم ہے وہ جو سورہ فاتحہ کی تقسیم میں وہ منصوص ہے اس لیے کہ اس میں تو حدیث قدسی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قسمت سلات بینی و بین عبدی نصفین میں نے سلات کو یعنی سلات سے ملاد سورہ فاتحہ ہے وہاں اپنے اور اپنے بندے کے بابین برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے وہاں وہ تقسیم بلکل واضح ہے بلکل معین ہے منصوص ہے یہ نفذ جو استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ حدیث قدسی میں اس کا تذکرہ بہت جو گئے اس لیے وہاں لائن بھی بڑی شارپ ہے ساڑھے تین آیات ایک طرف ساڑھے تین آیات ایک طرف بیچ میں حرف عاطف ہے کہ جو اس پوری سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے یہ جو معاملہ سورہ بقرہ کا ہے یہ میری ایک رائے ہے بات کو سمجھانے کے لیے ایک اسلوب ہے یہ کوئی منصوص بات نہیں ہے اس لیے یہاں پر ڈیویجن کی جو لائن ہے وہ شارپ نہیں بلکہ ان دونوں حصوں کے مابین اپنے لفظ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ انٹر لوکنگ آپ پائیں گے کہ یہ دونوں چیزیں آپ اس میں مربوط بھی ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس کیا ہے یہ امت کس لیے برپا کی گئی ہے اس کا فرض منصبی کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ہے اور اس کا تعلق تنصف ثانی سے ہوا ہماری تخصیم کے مطابق لیکن یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ستنوے رکو میں وہ الفاظ آئے ہیں وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلِ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ یہ فرق تو ہے یا ایوہ الذین آمنوا سے وہ آیت خوش رو نہیں ہوئی لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں کہ خطاب امت مسلمہ سے ہے مسلمانوں سے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ تو ہماری تقسیم کے مطابق یہ مضمون نصف ثانی کا ہے لیکن یہ کہ وہ نصف اول کے اختتام پر آ گیا ہے اسی طرح جیسے ابھی ہم نے جو آیات یہاں تلاوت کی ہیں ان میں صفا اور مرورا کا تذکرہ آ گیا اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِ اللَّهِ یہ مضمون اصلاً جو ہے پندھوے رکو میں مکمل ہو چکا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا سوئے بیت اللہ کا تذکرہ پھر اس کا زیارتگاہ بنایا جانا اس کی طرح بار بار لوگوں کا آنا پھر اس میں مقام ابراہیم کا تذکرہ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ سورہ مقرہ کے اس حصے میں آ چکے پندھوے رکو میں اس کا صرف ایک تتمہ ہے اور بلکل اس رکو کے مضابین میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل علیدہ سی بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اس سے پہلے پانچ آیات میں سارا خطاب مسلمانوں سے ہے اور وہ ہے اس اعتبار سے کہ جو فرض منظمی تمہارے کانوں پر آیا ہے یہ بہت کچن ہے بہت بھاری ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تمہیں اس میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ لیکن اس کے بعد اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَطَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ اب اس مضمون کا تعلق مہا جوڑے گا کہاں جہاں پندوے رکو میں ساری بات ہو چکی لیکن یہ کہ اسی کو میں کہہ رہا ہوں انٹر لاکنگ کہ یہ در حقیقت میں نے مثالیں دو آپ کے سامنے اسی طریقے سے ایک تیسری مثال بھی ہے کہ جس طرح اہم ترین مضمون جو ہے کہ اس امت کی غرض تاسیس کیا ہے اس کا فرض بن سبھی کیا ہے جو نصف ثانی سے متعلق ہے آگیا نصف اول میں اسی طرح آخری تنبیح جو کی جا رہی ہے یہود کو اگرچہ خطاب نہیں ہے جیسے وہاں بھی خطاب نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا سے بلکہ برائے راست وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهْدَاءَ اسی طریقے سے سابقہ امت مسلمہ کو آخری تنبیح اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو سب سے زیادہ سٹرانگ الفاظ میں جو تنبیح ہو رہی ہے وہ اس رکوع کے اندر ہو رہی ہے لیکن ان سے خطاب کے انداز میں نہیں برائے راست مفتگو نہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کو چھپا لیں جو ہم اپنی کتابوں میں بیان کر چکے ہیں جس کی وضاحت کر چکے ہیں لوگوں کے ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جن پر تمام لعنتیں ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی اور یہ ان لعنت کے اندر اس پھٹکار میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں تذکرہ نہیں ہے الفاظ کے اندر سراحت کے ساتھ کہ یہ بات یہود کے بارے میں کہی جا رہی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد جو تحریفیں کی ہیں یہودیوں نے تورات کے اندر جس سے وہ نشانات مٹانے کی کوشش کی ہے کہ حضور کی بیست سے متعلق پیشنگوئیاں جو ہے ختم کر دی جائیں حضرت اسماعیل کے زمیح اللہ ہونے کے نشانات مٹا دیے جائیں مروہ کے قربانگاہ ہونے کا نشان مٹا دیا جائیں موریہ نام کی ایک جگہ جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر اس کا نام رکھ دیا گیا مروہ سے موریہ بنا دیا گیا بکہ سے وادی بکا بنا دیا گیا وہ لبنان کی ایک وادی بن گئی ہے یہ ساری تحریفات جو کی ہے اس کے اوپر آخری تنبیح جو ہے جو بہت ہی سخت الفاظ میں ہے ان پر لانت ہے اللہ کی اور تمام لانت کرنے والوں کی اور اس کے بعد تمام لانت کرنے والوں میں مزید وضاحت ہو رہی ہے اللہ کی لانت فرشتوں کے لانت تمام انسانوں کی لانت اور وہ اس لانت میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں اللہ یہ کہ توبہ کرنے اسلاح کرنے کتمان حق کا جو جرم ابھی تک کرتے آئے ہیں اس سے تائب ہو جائیں اور پھر یہ کہ جو حقائق ہیں تورات کے انہیں واضح کریں بیان کریں تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ایک مضبون واضح کیا وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ دو حصے ہیں اور بڑے کلیر ہیں سابقہ حصے میں خطاب یا براہ راست دس رکوع تو مسلسل سوہ دس رکوع وہ ہیں جہاں براہ راست خطاب انہی سے اس سے پہلے اس کے بعد بھی روح سخون اصلاً ان کی جانب دوسرے حصے میں سارا خطاب کا رخ جو ہے وہ امتِ مسلمہ سے ہے اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آخری تذکرہ ہے یہ کہ جو اس رکوع میں آ رہا ہے یہود کا بغیر نام لیے ہوئے باقی اس کے بعد کوئی تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد تو پھر تذکرہ جو ہے ان کا آئے گا اگر تنقیدی انداز میں تو وہ سورہ آل عمران میں آئے گا اس کے بعد جو ہے سورہ نساء میں آئے گا سورہ مائدہ میں آئے گا اس سورہ مبارکہ میں باقی سارا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس حصے میں مضامین کی ترتیب جو ہے وہ بہت ہی ایک پیکیولئر انداز میں ہے جس کے لیے کہ الحمدللہ ایک تشبیح میرے ذہن میں آئی تھی انیس سو ستکتر میں اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بہتر کوئی تشبیح اس حصہ ثانی میں مضامین کی ترتیب کے زمن میں کوئی تشبیح ممکن نہیں آج بھی میرا اس پر انشراع ہے اصل میں سن ستکتر میں ریڈیو پاکستان والوں نے ایک پروگرام مجھے دیا تھا بہت ہی اسرار کر کے تو چنانچہ پندرہ پارے جو ہے قرآن حکیم کے اس کی صورتوں کے مضامین کا ایک تجزیہ یہ ایک ایک روز ایک ایک میں نے تقریر کی تھی پندرہ تقریریں جو ہے پھر وہ شائع کر دی گئیں اب وہ موجود ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ کے نام سے کتاب موجود ہے اس میں پہلی مرتبہ یہ تشبیح جو ہے میرے قلم سے نکلی تھی اور وہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے تین حصوں میں ورٹیکلی ڈیوائیڈ کیا تھا اسے ورٹیکل پولیرائیزیشن اور ہوریزونٹل پولیرائیزیشن یہ دو الفاظ جو ہمارے ہیں آج کل مستعمل ہیں ان کے حوالے سے یہ فرق نمائیہ طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک ورٹیکل پولیرائیزیشن ہے صوبائیت علاقائیت یہ علاقہ جو ہے بلوچستان ہے اور یہ سندھ ہے اور یہ ورٹیکل پولیرائیزیشن ہے صوبائیت کے علاقہ پرستی ایک ہے ہوریزونٹل ایک ہی ملک کے ایک ہی صوبے میں طبقات ہیں یا اور جو بھی اس طرح کے طبقات ہوں گے یہ ہوریزونٹل ہیں یہ تو ایک ہی صوبے کے اندر مختلف طبقات موجود ہیں تو یوں سمجھئے کہ پہلے حصے کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہم نے تو وہ ورٹیکل پولیرائیزیشن ہے چار رکوع تمہیدی اس کے بعد دس رکوع جن میں براہ راست کتاب بنی اسرائیل سے پھر چار رکوع تحویلی یہاں اس طرح کی آپ کو کوئی ڈیویزن نہیں ملے گی بقیائیز حصے کے اندر بلکہ یہاں چار مضامین کی لڑیاں آپس میں بٹی ہوئی ہیں لیکن ان چار مضامین کو آپ پہلے آئیڈنٹیفائی کر لیں اور اس تشبیح کو سمجھ لیں فرض کیجئے ایک رسی ہے اور وہ رسی جو ہے وہ دائر بات ہے کہ لڑیاں ہوتی ہیں جنہیں بٹ کر آپس میں تو اس رسی کو بنایا جاتا ہے تو فرض کیجئے کہ ایک جو اس میں لڑی ہے وہ سرخ رنگ کی ہے ایک نیلی ہے ایک پیلی ہے ایک ہری ہے اب جب وہ رسی کی شکل میں بٹی گئی آپس میں تو آپ کو کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا بلکہ کٹے پھٹے نظر آئیں گے اس لیے کہ وہ تو آپس میں بٹی گئی ہیں تو ابھی سرخ نظر آیا ہے اس کے بعد نیڑا نظر آیا ہے پھر پیلا نظر آیا ہے پھر ہرا نظر آیا ہے پھر سرخ نظر آ گیا ہے پھر پیلا ہے پھر ہرا ہے تو اس طریقے سے کٹے پھٹے تو ہیں لیکن اگر آپ اس رسی کی جو لڑیاں ہیں ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی آپ کو علیدہ ایک مسلسل معلوم ہوگی اس کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں ہے لیکن آپس میں بٹے جانے کی وجہ سے وہ رنگ جو ہے آپ کو تسلسل کے ساتھ نظر نہیں آتے وہ چار لڑیاں کیا ہیں دو ضرب دو ایک ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامی اس کا گویا کہ تانہ بانہ ہے کہ جو اس حصے کے اندر شروع ہو رہا ہے اس لیے اس کے لیے لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ بلو پرنٹ ہے جیسے کوئی عمارت بنتی ہے اس کا پہلے نقشہ بنتا ہے بلو پرنٹ ہے وہ اس کے اوپر پر تعمیر ہوتی ہے پھر تفاصیل اس کی مرکاؤٹ کی جاتی ہے سٹرکٹرل ڈیٹیلز ہوتی ہیں پھر آرکیٹیکٹرل جو ہے اس کے ڈیٹیلز ہوں گی لیکن اصل شئے ہے بلو پرنٹ وہ جو نیلے کاغذ کے اوپر پہلا خاکہ بنتا ہے تو یوں سمجھئے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے کہ جو اس حصے کے اندر یہ جو بائیس رکوع ہے تقریبا ابو نیسویں سے شروع ہو کر اور چالیسویں تک اس میں دو لڑیاں تو ہیں جو شریعت سے متعلق ہیں اور وہ دو لڑیاں کیا عبادات اور معاملات سوم کے بارے میں احکام آئیں گے حج کے بارے میں احکام آئیں گے نماز کے بارے میں کچھ احکام آئیں گے یہ سارے احکام عبادات سے متعلق ہیں معاملات وراثت کا قانون ہے یا اور جو طلاق اور نکاح اور طلاق اور عدت اور یہ تمام چیزیں اس سے متعلق احکام ہیں یہ احکام جو ہے شریعت کے دو لڑیاں تو اس کی سمجھ لیجئے عبادات اور معاملات اور دو لڑیاں ہیں جہاد کی جہاد بالمال یعنی انفاق اور جہاد بالنفس یعنی قتال جنگ تو یہ دو لڑیاں قتال فی سمیل اللہ انفاق فی سمیل اللہ دو لڑیاں یہ ہیں اور عبادات سے متعلق احکام اور معاملات سے متعلق معاشر کی احکام ان چار کو آپ دیکھیں گے کہ ابھی ایک منمول آ جائے گا پھر دوسرا آ جائے گا پھر پہلا آ جائے گا پھر تیسرا آ جائے گا اس طریقے سے وہ جو ہے وہ رسی جو ہے جس کے اندر وہ چار لڑیاں جو ہے بٹی ہوئی ہیں تو کٹی بٹی جو ہے نظر آتے ہیں رنگ مختلف لیکن اصل میں یہ اپنی جگہ پر ہر لڑی بڑی کنٹیجویس ہے یہ اس میں ترطیب جو ہے اپنے ذہن میں رکھئے اور اس کو ہم آپ دیکھتے جائیں گے آگے جیسے جیسے ہم چلیں گے البتہ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجئے کہ یہ چار لڑیاں تو ہیں بہت اہم البتہ یہ تشبیح بھی میں نے اسی میں شامل کی ہے کہ جیسے جب آپ کپڑا بنتے ہیں تو اس کا ایک تانہ بانہ ہوتا ہے فرض کیجئے اس تانے بانے میں آپ نے کوئی اور جو ہے دھاگہ استعمال نہیں کیا لیکن اسی بنتی کے اندر کچھ پھول آپ نے بنا دیئے تو اس سورہ مبارکہ میں کچھ وقفے وقفے کے بعد بہت بڑے بڑے پھول ہیں یہ پھول سمجھئے کہ حکمت دین کے اہم ترین خزانے یہ بڑی عظیم آیات ہیں طویل بھی ہیں آیت البر آئے گی سب سے پہلے بلکہ اس سے پہلے آیت الائیات ایک آیت میں اتنے نیچرل فنومنہ قرآن مجید کے اندر دوسری مثال نہیں ہے اس کے لئے میں نے علوان تجویز کیا آیت الائیات آگے چلیں گے تو پھر یہ آیت البر جو ہمارے منتخب نساب کا درس نمبر دو ہے نہایت عظیم آیت اسی طریقے سے آپ کو ایک آیت ملے گی اس میں آیت الکرسی توحید کا عظیم ترین خزانہ ہے یہ حکمت دین کے بڑے بڑے خزانے اسی طرح آیت دین آئے گی معاملات کے اندر جو ہے قرض کا لین دین معاشی معاملات کے اندر یہ نہایت اہم ہے اور آپ دیکھیں گے بڑی طویل بلکہ طویل ترین آیت قرآن مجید کی وہ آیت الدین ہے انتالیس وے رکو میں تقریبا پورا رکو اور بڑا لمبا رکو ہے وہ اس تقریبا ایک آیت پر اس لیے کہ ایک دوسری آیت اور ہے اس میں باقی یہ کہ پورا رکو جو ایک آیت جو ہے اسے اکپائی کیے ہوئے تو اس طرح کے درمیان میں بنتی میں جیسے پھول بند بندیے گئے ہو تو یہ ہے ترتیب اس حصے کی اب آئیے بسم اللہ کیجئے یا ایوہ الذین آمنو اہل ایمان اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں آیت نمبر پہتالیس میں جب یہ گفتگو ہوئی تھی نہیں یہ چودوے رکو کے شروع میں بھی یا ایوہ الذین آمنو ایک مرتبہ آ چکا ہے البقرہ ایک سو چار جو آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس وقت میں نے کچھ باتیں ارز کی تھی اس وقت صرف گنتی کروں گا نمبر ایک پورا مکی قرآن یا ایوہ الذین آمنو کے سیغہ خطاب سے خالی ہے اور نوٹ کیجئے جنہوں نے پہلے نوٹ نہیں کیا ہے دو تہائی قرآن مکی ہے یا ایوہ الذین آمنو کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے حالانکہ ظاہر بات ہے جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوا اہل ایمان بھی شروع ہو گئے حضور نے جیسے ہی دعوت پیش کی ابو بکر ایمان لے آئے رفتہ رفتہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اب دس ہو گئے پندرہ ہو گئے چالیس ہو گئے یا ایوہ الذین آمنو سے خطاب نہیں ہے اگر خطاب ملے گا بھی تو یا عبادی الذین آمنو یا عبادی الذین آسرفو لیکن یہ جو سیغہ خطاب یا ایوہ الذین آمنو یہ ہے امت سے بحثیت امت اور اس امت کی تشکیل اصل میں آ کر مدینہ میں ہوئی ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ کورونیشن جو ہے تاج پوشی ہوئی ہے اس امت کی وہ تحویل قبلہ اس کی علامت ہے اس کے بعد سے مسلمان ایک امت کنتم خیر امت نخیجت لنناس تم ہو گئے ہو اب بہترین امت کی جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لئے تو اس ٹائٹل کو جو اس ٹائٹل کے لئے انٹائٹلمنٹ جو ہوا ہے مسلمانوں کا وہ حیرت کے بعد ہوا ہے اور ایک امت کی حیثیت حاصل ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے مسلمان تھے بس ایک جماعت کہلے ایک معاشرہ کہلے ایک برادر ہڈ بلکہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا کہ وہ ایک برادر ہڈ تھی جو مکہ کے اندر بن رہی تھی لیکن یہ کہ اصل میں امت کی حیثیت جو ہے وہ مدنی دور میں آ کر اب اس سے ریلیٹ کر لیجئے صرف استثناء ایک ہے اس میں اور وہ سورہ حج میں آیا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا آخری دو آیات جو ہیں سورہ حج کی یا ایوہ اللذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکن وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون تو سورہ حج کے بارے میں یہ بیلوڈ کر لیجئے کہ مختلفی ہے یہ بات کہ وہ مکی ہے کہ مدنی ہے اگرچہ میرے نزدیک وہ مکی صورت ہے البتہ اس میں کچھ آیات مدنی ہیں اور مدنی سے بھی زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ وہ برزخی ہے بئی معنی کہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے بلکہ اثناء سفرِ حجرت میں نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک یہ آخری دو آیات اور اس کے علاوہ درمیان میں جو آیات آئی ہیں اللَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الَّرْضِ عَقَابُ الصَّلَاةِ اور عُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ اذنِ قِتَال والی آیات اور اللَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الَّرْضِ عَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَمُ الزَّقَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوْف وَنَاوْا عَنِ الْمُنْكَرُ یہ گویا کہ حضور کا مینی فیسٹو تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اب جو آپ جا رہے ہیں مدینہ میں اور وہاں آپ کا داخلہ ہی ہوگا بیتاج مادشاہ کی حیثیت سے وہاں فوری طور پر مسلمانوں کا اپنا ایک معاشرہ اپنا ایک نظام وجود میں آ جائے گا تو یہ ہے اس کے بیسک پرنسیپلز آف پولیسی ڈائریکٹیو پرنسیپلز آف پولیسی کیا ہیں اللَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الَّرْضِ عَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَمُ الزَّقَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُفِ وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرُ تو واحد اس لسنا مختلف ہی ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی لہذا وہ حصول قائم رہا میرا کہ پورا مکی قرآن دو تہائی یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا کے الفاظ سے خالی ہیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا سیغہِ خطاب ہے امتِ مسلمہ کے لیے اور یہ صرف مدنی صورتوں میں مدنی صورتوں میں سورہ بقرہ پہلی ہے ایک مرتبہ اس میں پہلے جو ہے آ چکا ہے آیت نمبر ایک سو چار میں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نظُرْنَا وَاسْمَعُوا اے مسلمانوں یہ یہودیوں کی جو سادش ہے اور یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس کا توڑ یہ ہے کہ تم یہ رائنہ کا لفظی استعمال نہ کرو اس کو اپنی مجلسی لغت سے خارج کر دو بلکہ تم انظر نہ کہا کرو جب بھی ضرورت ہو کوشش کرو توجہ سے سنو تاکہ ضرورت ہی نہ ہو کہ حضور سے یہ کہنا پڑے کہ حضور ذرا دوبارہ فرمائیے حضور ہماری رعایت فرمائیے حضور جو ہے ذرا ہمیں محلت دیجئے کہ ہم بات کو سمجھ سکیں توجہ سے سنو گے تو پہلی مرتبہ سننے سے بات فاضح ہو جائے گی تو وہاں آیا لیکن یہ جیسا کہ میں نے ایک زمنی بات تھی اصل میں جہاں سے امت کو خطاب شروع ہو رہا ہے وہ یہ مقام ہے جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ پہلا ہی جو لفظ آیا ہے اہل ایمان مدد حاصل کرو نماز سے اور سبر سے تو نوٹ کیجئے کہ سابقہ امت مسلمہ سے جہاں خطاب شروع ہوا تھا پانچوے رکوع کا اختتام بھی انہی الفاظ سے ہوا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ خَاشَعِينَ إِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ الَّذِينَ يَظُلُّونَ أَنَّهُمْ وَلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَادِعُونَ تو یہ جو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا تو یہ بھی سیمیلیریٹی ذہن میں رکھئے سابقہ امت مسلمہ کوئی خطاب جہاں دعوت کا اندازہ ہے وہ صرف پانچوے رکوع تھا اور اس پانچوے رکوع کا اختتام اسی پر ہو رہا ہے مدد حاصل کرو اس لیے کہ آسان کام نہیں ہے اس اپنی قوم پرستی کے خول سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے یہ آج بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے مشرقی پاکستان میں انتہائی دیندار عناصر بھی قوم پرستی کے خول سے باہر نہیں نکل سکے تھے آج بھی آپ سندھ میں جا کر دیکھ لیجئے کہ سندھ میں نہاہ دیندار لوگ بھی وہ جو سندھی نیشنلزم کو خول ہے اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں یہ خول بڑا سخت ہوتا ہے تو چونکہ یہ قوم پرستی کا جو ہے خول تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ ہم ایک نسل ہیں اعلی نسل ہیں اب یہ جو رسالت ہے رسالت محمدی آخری رسالت اللہ کی ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ایک امی شخص پر وہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے یہ تو بڑے گھٹیا لوگ ہیں انپڑھ لوگ ہیں اجڑ لوگ ہیں گوار لوگ ہیں نہ ان کے پاس کتاب نہ ان کے پاس شریعت نہ ان کے اندر کوئی تہزیب نہ کوئی علم اور فن کچھ بھی نہیں اس قوم میں سے اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ کو اٹھا دیا ایک بڑا امتحان بن گیا ان کے لئے کسی بھی غیر اسرائیلی کی نبوت کو تسلیم کرنا بہت بڑا امتحان اس حوالے سے فرمایا کہ جو دعوت دی جا رہی ہے اب نوٹ کیجئے کہ اس کے اختتام پر کہا یہ بھاری پتھر جو ہے چوم کر نہ رکھ دو اسے اٹھانا ہے تمہیں اٹھانے کے لئے جو تمہیں قوت اعرادی کی تقویت کے لئے چیزیں درکار ہیں سبر اور نماز اب یہ کہ دوسرا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو گویا کہ سابقہ امت کو بھی جب دعوت اسلام دی گئی تو وہ پوری گفتگو جو ہے کنکلون ہوئی ہے اسی پر نئی امت مسلمہ سے خطاب براہ راہ شروع ہوا ہے تو وہی سے وہی دور کا سرہ وہاں سے جو ہے ملا دیا گیا اب اس پر غور کیجئے مدد حاصل کرو سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ پہلی چیز اس میں خود بخود ایک امپلائیڈ چیز ہے کس شہ پر مدد حاصل کرو کس شہ کے لیے مدد حاصل کرو مدد چاہیے کسی کام کے لیے آپ کے سامنے کوئی بڑا کوئی مشن ہے کوئی ممقصد ہے کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا اس کے لیے مدد چاہیے یہ مدد کس بات پر حاصل کرنی ہے وہ ہے کہ بڑی اہم ذمہ داری تمہارے کانوں پر آگئی ہے جیسے خود حضور سے جب وحی کا آغاز ہو رہا ہے تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر لیجئے وہ تیاری ہے قیام اللیل کی شکل میں یہ ساری تیاری کس لیے ہے بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر آنے والی ہے اور وہ ذمہ داری اگلی صورت میں آگئی اہل حاف میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو انذار سے اپنی دعوت کا اپنے مشن کا آغاز کرو خبردار کرو لوگوں کو سوئے ہوا کو جگاؤ اور اپنے رب کی تکبیر اللہ کی تکبیر اللہ کے دین کی تکبیر اللہ کے دین کو بڑا بنانا قائم کرنا نافذ کرنا اس کے لیے کمر کس لو یہ ذمہ داری اب اے مسلمان تمہارے کندوں پر آگئی ہے تو رسول کو تیاری کرائی گئی تو تم بھی اس بھاری موج کو ایسے ہی نہیں اٹھا سکو گے جب تک کہ اس کے لیے تیاری نہ کرو مدد حاصل نہ کرو اور یہ مدد تمہیں پہم حاصل کرنی ہے دو چیزوں سبر تحمل پیدا کرو اپنے اندر اور اس تحمل کا اصل تعلق کس چیز سے ہے یہ آگے چل کر اسی رکمے واضح ہو جائے گا کہ جب کبھی بھی ان پر کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تحمل اور سبر پیدا ہوتا ہے آخرت پر یقین کے نتیجے اگر معلوم ہو کہ یہ موت جو ہے دنیا میں سب سے بڑی آفت جو انسان پر آ سکتی ہے وہ موت ہے اور کیا ہوگا لیکن اگر موت کے بارے میں یہ تصور جو ہے بدل گیا کہ یہ میری زندگی کا یا میرے وجود کے خاتمے کا نام نہیں ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر یہ تو درحقیقت اپنے محبوب سے ملاقات کا شہدرہ ہے اللہ اگر تمہارا محبوب ہے تو درحقیقت یہ جو کوئی فصل ہے یہ جو حجر کا دور ہے یہ تمہاری دنیاوی زندگی کا کہ کچھ حجابات تاری ہیں غیب کا پردہ حائل ہے تمہارے اور رب کے مابین تو یہ تو پردہ اٹھے گا یہ تو بالکل جیسا کہ میں نے ابھی حال ہی میں پھر ہم نے وہ مضمون پڑھا ہے حقیقت زندگی تو اس میں الفاظ میرے قلم سے یہ نکلے ہوئے ہیں اور یہ سنشیاسٹ کا میرا مضمون ہے کہ موت حجر عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند معلوم ہو ایمان کا تو درحقیقت مذہر یہ ہے کہ جتنی انسیان میں اشتیاق ہوتا ہے شب عروسی میں کہ جا کر اب داخل ہونا حجر عروسی کے اندر اس طرح کا شوق ہونا چاہیے ایک بندہ مومن میں کہ اب ملاقات ہے اللہ کے ساتھ ہمارا محبوب وہ ہے ہمارا مطلوب وہ ہے ہمارا مقصود وہ ہے تو نشان مرد مومن باتوں گوئے امچہ مرگ آئے تبصم مرنے بھی اس اس پر اب ذرا لوٹ کیجئے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جس کے لیے موت ایسی خوشائن چیز ہو چکی ہو اب اس کے لیے نا امیدی کس بات میں ہوگی اسے خوف ہوگا تو کس بات کا ہوگا اس کے اندر کم ہمتی ہوگی تو کس بات سے پیدا ہوگی تو پہلی بات ہے سبر اور دوسری بات اللہ کے ساتھ ایک تعلق مستقل پائیدار تعلق وہ نماز یہ مکی قرآن میں بھی جو ہمارے انتخاب نساب میں سورہ انکبوت ہے اس پر جندر جب ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ امتحانات کے اس دور میں تمہاری قوت کا اور تمہاری استقلال اور استقامت کی اصل بنیاد کیا ہے تو وہاں پر اکیس و پارہ شروع ہوتا ہے ساتھ وہی بات یہاں آئی ہے کہ مسلمانوں بڑی بھاری ذمہ داری ہے دین کی دعوت دین کی اقامت دین کی شہادت اس کی شہادت کا حق ادا کرنا انقراضی زندگی میں اجتماعی نمونہ پیش کر کے پوری نوع انسانی پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تیرا دین کیا ہے ہمیں تو کسی نے تیرے دین کا پیغام پہنچایا نہیں یہ مسلمان جو تیرے دین کے ٹھیکے دار بنے پھرتے تھے یہ تو بلکہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ان کو دیکھ کر تو ہم تیرے دین سے متنفر ہو گئے ان کو دیکھ کر تیرے دین کی طرف کوئی رغمت پیدا نہیں ہوئی بلکہ ان کا کردار ان کے معاملات ان کا معاشرہ ان کے جو بھی انفرادی اور اجتماعی جو بھی نقصے ہمارے سامنے آئے وہ تو قتل تیرے دین کی نمائدگی کرنے والے نہیں تھے تو ہم تک تو وہ دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں تاکہ یہ نہ کہہ سکے نوع انسانی یہ ہے ذمہ داری امت مسلمہ کی اس کے لئے ظاہر بات ہے کہ اگر اس کام کے کرنے کے لئے محمد الرسول اللہ والذین معاہو انہیں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی مسائب جھیلنے پڑے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی قربانیاں دینی پڑی گربار چھوڑنے پڑے کونسی مشقت ہے جو نہیں جھیلی ہے تو پھر اے مسلمان تمہیں بھی یہ سب کچھ کرنا ہوگا اور اس کے لئے تمہارے دو ہتیار ہیں ایمان بالآخرہ جس سے سبر پیدا ہوگا اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق تعلق معا اللہ کو قائم اور دائم رکھنے کے لئے مضبوط رکھنے کے لئے نماز کا پیام اب یہاں بھی اکثر اور بیشتر لوگ اس آیت کو یوں پڑھتے ہوئے گنر جائیں گے گویا کہ ان دونوں ہی چیزوں کا حکم دیا جارہا ہے حکم دیا جارہا ہے کس کام کے لئے ایک شئے ہے جس پر مدد درکار ہے آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی میری مدد کرو کسی کام کے لئے آپ اس سے مدد طلب کر رہے ہیں کوئی آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے آپ چاہتے کہ شیئر کریں کوئی آپ کے ساتھ کوئی آپ کے اس جو مشقت ہے اس میں آپ کا ساتھی بن جائے کچھ آپ کا بوجھ وہ بھی اٹھائے تو مدد طلب کرنا ہوتا ہے کسی مقصد اور مقصد ذہن میں ہے نہیں بس نماغ اب وہ ذریعہ جو تھا کسی مقصد پر مدد حاصل کرنے کا ذریعہ وہ مطلوب کے درجے میں آ گیا وہ چیزیں کے جو در حقیقت مطلوب نہیں ہیں وہ درکار ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کہ جو ایک ذمہ داری کی حیثیت سے امت مسلمہ کے کانزوں پر آیا ہے وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس کے لئے اے مسلمانوں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَا مَنُ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ ساتھ جو ہے یہ یعنی اللہ کی نسرت اللہ کی منت ویسے یہ کہ اللہ تعالی تمام انسانوں کے ساتھ ہے ہوا مَعَكُمْ أَنَا مَعَكُنتُمْ کوئی انسان بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے یہ تو معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے لیکن یہاں جو مَعِیت ہے اس کا تذکرہ در حقیقت ہے اس اعتبار سے کہ اس کی نسرت اس کی تعاید اس کی مدد یہ تمہارے شامل حال رہے گی بشرتے کے سبر اس کا جو تقاضہ ہے وہ پورا تھڑتنے لوگوں کے لئے نہیں ہے اللہ کا یہ معاملہ جو خود کب حمد ہو جائے اب ان کی اللہ تعالی زبردستی جو ہے پھر وہ ان کو مدد نہیں پہنچاتا اپنا جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو تب پھر اللہ کی مدد آئے گی یہ ہے قائدہ اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ بَيْسَ بِيْتَقْدَابَكُمْ اگر آپ نے اپنی چیزیں بچا بچا کر رکھی ہوئی ہے تو بچا بچا کے نرخی سے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز ترہ نگاہ ہے آئینہ ساز میں اپنا پیسہ بچا کر رکھو اپنی جو بھی مفادات ہیں اور مسلحتیں ہیں ان کو ہر وقت سامنے رکھو تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تمام چیزوں کو انسان قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں پھر اللہ کی مدد آتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَبْوَاتِ اور بد کہنا اس کو کہ جو قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں پہلی بات تو یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر لفظ شہادت کہیں نہیں آرہا یہ میں نے پہلے بھی جبکہ اس آیت پر غور کر رہے تھے ہم شہادت کا لفظ قرآن مجید میں مقتول فی سبِيلِ اللَّهِ کے لئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہیں آیا اور کہا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ پر سورہ آل عمران کی آیت تو اس کا امکان ہے کہ وہ معنی لے لیے جائے وہ بھی امکان ہے وہ بھی یہ نہیں کہ لازمان وہی معنی وہاں پر جو ہے وہ لینے جو ہے انسان وہ مجمور ہو وہ معنی لینے پر یہ نہیں ہے لیکن امکان ہے باقی کسی اور جگہ تو امکان ہی نہیں شہادت وہی ہے گواہی قول سے گواہی عمل سے گواہی اپنی جان دے کر گواہی اور حجت قائم کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کر سرکاری گواہ کی حیثیت سے ٹیسٹی فائی کر سکیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑے ہو کر اے اللہ تیرے دین کا پیغام ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا یہ ہے شہادت اس لئے کارِ رسالت کے لئے یہ لفظ جو ہے جامع ترین لفظ و شہادت ہے شہادت ہے باقی حدیث میں یہ لفظ عثمانی میں آیا ہے لیکن میں جس جس کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو یہ نتیجہ نکلائے کہ اس کا صرف یہی مفہوم ذہنوں میں رہ گیا ہے تو یہ ہجاب بن گیا ہے یہ مفہوم شہادت عن الناس کے اس اصل مقصد کے لئے اس اصل مفہوم کے لئے جو قرآن مجید میں آیا وہ اپنی جگہ پر ہے حدیث میں آیا ہے تو یہ مفہوم بھی ہے یہ بھی اور ہی کا فرق ہے سارا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے جیسے وہ حدیث جو ہے ہم بھی مانتے ہیں حدیث جو ہے وہ حدیث ردع جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ حضرت علی اور حضرات حسنہ ان کو بھی اپنی چادر میں لیا اور آپ نے فرمایا اللہمہ اولائے اہلو بیتی وہاں پر ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں اہلہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ورنہ اصل اہل بیت تو آپ کی ازواج متحرات ہیں قرآن مجید میں لفظ آیا ہے اہل بیت کا تو ازواج متحرات کے لئے آیا ہے حضرت سارا سے خطاب کرتے ہوئے فرشتوں نے جب سلام کیا ہے انہیں اہل البیت کا لفظ آیا ہے حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور سورہ اعزاب میں اہل البیت حضرت کی ازواج کو کہا گیا ہے اس حضرت سے اصل معنی وہ ہیں البتہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں یہ اضافی بات ہے اسی طریقے سے شہادت کا اصل بفو وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے یعنی دعوت اور تبلیل اور پھر یہ کہ عملی نمونہ پیش کر کے حجت قائم کر دی جائے حق کی گواہی دی جائے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ ہے شہادت لیکن یہ کہ جو شخص اس کام کو کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے گویا کہ وہ شہادت کو اس نے کوالیفائی کر لیا آخری درجہ میں اس معنی میں وہ لفظ مقتول فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوا لیکن چونکہ وہی تصور سامنے رہ گیا اصل شہادت اللہ الناس کا تصور ذہنوں سے نکل گیا تو بعض چیزیں جو ہے وہ ہجاب بن گئی ہیں جیسے ابھی حال ہی میں ہماری تربیتگاہ ہوئی ہے تو تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے کہ تصور کا لفظ ہجاب بن گیا ہے قرآن و سنت ان دونوں کی ایک بنیادی اسطلاح احسان حدیث جبرائیل جس کو ام السنہ کہا گیا ہے تین بنیادی سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے اخبرنی عنی الاسلام اخبرنی عنی الایمان اخبرنی عنی الاحسان تین درجے ہیں لیکن احسان کے معنی یہ کوئی شخص جانتا ہی نہیں احسان کے معنی کسی کے ساتھ نیکی کرنا بھلائی کرنا بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ احسان ہے کسی ضرورت منت کی مدد کر دینا احسان ہے یہ کہ یہ دین کا ایک درجہ ہے کسی شخص کی انفرادی جو دین کی کیفیت ہے بلند ترین منزل جو دین کے وہ احسان ہے یہ ذہنوں کے سامنے ہی نہیں لفظ تصمف آ گیا اور وہ آڑ بن گیا وہ ہجاب بن گیا وہ اس لفظ کو مسلمانوں کے ذہنوں سے دور کرنے کا سمب بن گیا بارال پہلی بات تو میں نے نوٹ کرائی اس آیت میں قتل کا لفظ آیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِعِلِ اللَّهِ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کیوں بات آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کہ اگرچہ یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس لیے کہ حضور نے صرف چھے مہینے لیے ہیں مدینہ تشریف لانے کے بعد جس کو میں نے اپنی کتاب میں منحج انقلاب نبوی میں ان چھے مہینوں کے بارے میں یہ لفظ کا استعمال کیا ہے کہ یہ کنسولیڈیشن کے لیے کنسولیڈیٹنگ اس پوزیشن اٹ مدینہ اس کے لیے تین کام آپ نے کیے مسجد نبوی کی تعمیر کی جو مرکز بن گیا مسلمانوں کے لیے وہ گورنمنٹ ہاؤس بھی بن گیا حضور کے لیے وہ گویا کہ مسلمانوں کی عبادتگاہ بھی ہے تنبیتگاہ بھی ہے تعلیمگاہ بھی ہے مرکز ہے دوسرا یہ کہ مہاجرین اور انسار میں معاخات کرائی انٹیگریٹ کر دیا اس سوسائٹی کے دونوں حصوں کو تیسرے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر لیے اور ساتھویں مہینے سے آپ نے چھاپا مار دستیں بھیجنے شروع کر لیے تو اس آیت کے نزول کے وقت تک ہو سکتا ہے کہ یہ مرہرہ شروع ہو چکا ہو یہ ایک امکان ہے کیونکہ ایک ایک آیت کے بارے میں تو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کس تاریخ کو نازل ہوئی یا کس مہینے میں نازل ہوئی دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ابھی قتال کا مرحلہ نہ آیا ہو تب بھی اصل میں جو صورت حال تحویل قبلہ کے فوراں بات پیدا ہو گئی اس سے یہ از خود ظاہر ہو رہا تھا کہ اب تک تو صورت یہ تھی کہ کم سے کم جو مدینے کے اندر یہ تین جو قبائل تھے یہود کے وہ مطمئن تھے اس اعتبار سے کہ یہ مسلمان یہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارے ہی قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں گویا کہ ہمارے فالوورز ہیں یہ ہمارے مطمئین ہیں ہمارا قبلہ انہوں نے قبول کیا ہے تو اس پہلو سے ابھی ان کے کان کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ تو در حقیقت دعوے دار بن کر سامنے آ جائیں گے کہ اصل وراست ابراہیمی اس کا تو دعوی اب ہمارا ہے ہم ہیں وراست کے اہل لیکن یہ کہ جب وہ قبلہ بدل گیا اب معلوم ہوا کہ یہ تو ان دیرون رائٹ یہ اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں اب یہ ایک علیدہ امت میں ہے ایک علیدہ مرکز وجود میں آیا ہے اس حوالے سے ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اب ریشہ دوانی شروع کی اور در پردہ ان کا سادشی کردار جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ان کی طرف سے جو ہے پیغامات بھیجے جانے لگے مکہ والوں کی طرف کہ اب آپ لوگ جو ہے یہ آپ کے بھگوڑے ہیں جو یہاں آگئے ہیں آپ لوگ ہمت کیجئے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے ہم مدد کریں گے آپ کی حالت یہ معاہدے کر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کا یہ سلسلہ جنبانی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تو گویا کہ سامنے وہ بات اب آنے والی تھی اظہر من الشمس ایک مبرہن تھی خود بخود کہ اب وہ مرحلہ شروع ہونے والا ہے اب ظاہر بات ہے جب قتال کا مرحلہ شروع ہوگا تو وہ یک طرفہ قتال تو نہیں ہوتا جیسے سورہ توبہ کی آیت ہے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل ہونا بھی ہوگا یہ گارانٹی اللہ نے نہیں دیا کہ جاؤ لڑوں کافروں سے اور مشرقوں سے ہم گارانٹی کرتے ہیں تم میں سے کوئی قتل نہیں ہوگا تمہیں کوئی گزن نہیں پہتے گا یہ کوئی گارانٹی نہیں ہے بلکہ ظاہر بات ہے کہ حضرت حمزہ اگر شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں اور قتل ہو گئے تو اور کونسا شخص ہوگا کہ جو کوئی سٹیل کا بنا ہوا کوئی بھی ایسا آہنی اور فولادی وجود رکھنے والا انسان تو نہیں تھا وہی گوشت پوست وہی ہڈیاں وہی خون اندر دوڑتا ہوا وہی فوارہ خود حضور کے جس میں اثر سے پھوٹا ہے خون کا جب آپ کے چہرے پر وزوہ اہد کے اندر جو ہے دلوار کا وار لگا ہے تو اس حوالے سے اب گویا کہ ذہن انتیار کیا جا رہا ہے لیکن سمجھ لو کہ یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں گے اس مشن کی ادائیگی میں اپنی جانے دے دیں گے ان کا رتبہ کیا ہے وہ مرتے نہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْا حِيَاؤُوا وَلَا تِلَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں زندہ رہتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا تم اس کا شعور حاصل نہیں کر سکتے لیکن ہے وہ زندہ اس آیت کو ذرا بچھی طرح سمجھئے اگرچہ ہمارے نظری کوئی بھی شخص مردہ نہیں ہوتا ظاہر بات ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر آج فوت ہو رہا ہے تو چاہے وہ اللہ کی راہ میں قتل نہ ہوا ہو کبھی موت اس کی ہوئی ہو بستر پر ہوئی ہو تب بھی یہ موت تو در حقیقت ایک وقفہ ہے عالم برزخ میں فوراً اس کی بھی ایک برزخی زندگی تو شروع ہو جائے گی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر جو قبر ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑھا ہے ظاہر بات ہے ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے آخرت میں اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے اکس پڑنا شروع ہو جائے گا اور اہل جنت کو جو روح و ریحان و جنت نعیم سے جو سابقہ پیش آنے والا ہے اس کا اکس آنا شروع ہو جائے گا اس حوالے سے لیکن زندگی زندگی میں فرق ہے ایک زندگی یہی سے مسئلہ حل ہو جاتا حیات النبی کا جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس قسم کے مسائل میں جب انسان تشدد پر اور انتہا پسندی پر اتر آتا ہے تو پھر کفر کے فتوے لگتے ہیں دیوبندی جماعت اس کے علماء نے آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیئے ہیں کہ ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں بلکل اس طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نہیں برزخی زندگی ہے وہ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی بہت عالی زندگی نہیں ہے دنیا کی زندگی میں تو سو طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں سو طرح کی کمزوریاں ہیں لیمیٹیشنز ہیں مولو براز ہے کھانا ہے پینا ہے آخرت کی برزخی زندگی کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کیا ہے لیکن عالی سے عالی جو ہو سکتی ہے حیات برزخی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس بیانڈ آور کنسپشن ہم اس کا کوئی تسمون بھی نہیں کر سکتے بیانڈ آور ایمیجنیشن ہو جائے کہ یہ کہنا کہ بلکل ایسے جیسے دنیا میں زندہ تھے تو یہ خامخواہ کی ایک سراحت کرنا یہ ایک عقیدہ کی شکل دے دی گئی ہے اور اس عقیدے میں ذرا سا کوئی شخص سے اختلاف کرے وہ اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگ جائے گی اب یہاں میں ثابت کر رہا ہوں اس آیت سے نوٹ کیجئے کہ یہ تیسرے درجہ پر کہا جا رہا ہے شہدہ کی موت شہدہ کی زندگی کا بھی تمہیں شعور نہیں ہو سکتا شہدہ سے اوپر کا درجہ ہے صدیقین کا صدیقین سے اوپر کا درجہ ہے انبیاء کا انبیاء سے اوپر ہے انوالعظم من الرسول اور سب سے اوپر چوٹی پر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب شہدہ تک کی زندگی کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے بل احیاء یہ تو ہے زندہ ہے یقیناً محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً عبو بکر زندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کیسے نہیں زندہ ہوگے لیکن یہ کہ وہ زندگی کیسی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے ہم تو شہدہ کی زندگی کو نہیں جان سکتے تو اب اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اس سے اوپر انبیاء کرام کا ہے اس سے اوپر پھر اللہ کے انوالعظم من الرسول کا ہے پھر یہ کہ محمد الرسول اللہ کا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو خامخواہ کی اہمیت دے کر اور اس کو منع فساد بنا دیا ہے جس کے منع پر من دیگرم تو دیگری تمہارا اور مسئلہ ہے میرا اور مسئلہ ہے حالانکہ اس میں بات جو ہے اجمالی کہ یقیناً ویسے تو زندگی وہ جو جہنمی ہے ان کی بھی زندگی ہے حضور نے کھڑے ہو کر آخر جو جو دفن کیے گئے تھے تمام کے تمام ستر کے ستر جو کفار تھے جو میدانِ بدر میں کھیت رہے ہیں انہیں ایک گڑھے کے اندر پھیک دیا گیا تھا ایک قبر ان کی بنائی گئی تھی پر جب آپ جانے لگے ہیں بدر سے مدینے کی طرح واپس تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا ہے انہیں خطاب کیا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا حضور تو مردہ ہے آپ کیوں نے کس سے گفتو کر رہے ہیں کہ نہیں وہ اسی طرح سن رہے ہیں جیسے کہ تم سن رہے ہو باقی کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ایک خاص معاملہ تھا موجزہ تھا لیکن بارہاں ہم تو جو حضور نے کیا ہے اس کو صحیح تسلیم کریں گے اس سے آگے منطقی نتائج نکالنا یہ در حقیقت اضافی بات ہو جاتی ہے اور پھر اسے عقیدے کی حیثیت دینا اور اس کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کی بنا پر من دیگرم تو دیگری اس کو کفر کی اور ایمان کی بنیاد بنا دینا یہ ہے در حقیقت کے جو ہماری گمراہیوں میں سے ہیں تو اس کے لئے دلیل نوٹ کیجئے وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا وہ اس عالم کی باتیں ہیں کہ جو عالم تمہارا دیکھا ہوا نہیں ہے تمہاری زبان میں اس کو انٹرپرٹ کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہے اس لئے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے مَا لَا عَيْنُنْ رَاتْ وَلَا عُذُنُنْ سَمِيَقْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرْ وہ نعمتیں اصل نعمتیں جنت کی تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی کوئی احساس بھی وارد ہوا جن نعمتوں کا قرآن میں ذکر ہے یہ اصل میں نزل ہے ابتدائی زیافت جو ہوگی وہ وہ ہے جو بیان کی جا رہی ہے باقی جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں ان کا تو تم تصور نہیں نہیں کر سکتے تو اسی طرح یہاں سے نوٹ کیجئے وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اور یہ نوٹ کر دیجئے یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اگلی سورت جو ہے سورہ عالی عمران میں بھی یہ دو آیات میں آیا جو یہاں ایک آیت میں آیا آیت نمبر 179-170 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ ہر جن بر سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں بَلْ اَحْيَاؤُ لِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ نہیں وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں فَرِحْرِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ بِالْفَضْبِهِ خوش ہیں شادہ و فرہاں ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل سے انعائد کی ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَنْ يَحْلَقُوا بِهِمْ اور جو لوگ ابھی نہیں آئے ہیں اہلِ ایمان ان کے بارے میں بھی خوشیہ منا رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے دنیا میں مسائب جھیل رہے ہیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں جلدی ہی وہ بھی آئیں گے اور ان نعمتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اللَّهُ خَوْحُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَلُونَ کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف رہے گا مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ بَالْسَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں نے بہت زیادہ زور دے کر ایمفیسس کے ساتھ اس کا تلفز کیا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر واقعہ یہ ہے کہ یہ ساؤنڈ ایفیکٹ ہے یہ خود ممید ہے اس کے اس مفہوم کو کنوے کرنے میں کہ اس میں انتہائی تعقید ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازمًا تمہیں آزمائیں گے there's no exception it's the rule you will be tested تمہارا امتحان ہوگا تم نے کہہ دیا ہم نے ایمان لے آیا اللہ پر اس کے رسول پر ہم لازمًا آزمائیں گے تمہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گذرنا پڑے گا you'll have to prove your metal تمہیں اپنا ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی ایمان ہے واقعی آخرت کا یقین ہے واقعی تم نے آخرت کی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا ہے کہنا بڑا آسان ہے اللہ سے بہت محبت ہے مجھے واقعی تل محبت ہے امتحان دینا ہوگا بڑا آسان ہے عشق رسول کے دعویٰ کرنا لمبے چوڑی جو ہے زمین و آسمان کے قنابے ملا دینا نات پڑھنے کرے ہو تو معلوم ہو کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں لیکن یہ کہ ذرا ثابت کرو اپنے کردار سے اپنے عمال سے کہ واقعی تم رسول کے عاشق اور رسول سے محبت کرنے والے ہو وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بَلَا يَبْلُوْا امتحان اور یہاں ذرا حقیقت وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ نوٹ کرتے جائیے کہ انسانی زندگی میں سے جو یہ حصہ ہے وقفہ ہے ہماری حیات دنیاوی کل زندگی یہ نہیں ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویدہ پیہم دمہ ہر دم جواں ہے زندگی تو مہت طویل ہے اس میں سے ایک حصہ کاٹ لیا گیا یہ میری سمال چنگ موت کا ایک وقفہ دے کر وہ ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے تیس چاریس پچاس ساتر سال کا یہ علیدہ کس لیے کیا گیا ہے اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اس پر پوری گفتگوہ ہم کر چکے ہیں پندر وے رکو میں وَعِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ عَرَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُن جبکہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بڑے بڑے باتوں میں بڑے بڑے امتحانات میں اور اس نے ان سب کو پورا کیا سب میں سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا تو اصل میں انسانی زندگی جو حیات دنیوی ہے اس دنیا کی زندگی اس کا اصل مقصد ہے امتحان قُلْ زُمِ حَسْتِي سَتُود اب اس امتحان میں ایک سے ایک آگے امتحان ہے تم نے کہا میں ایمان لائے اللہ پر اب تمہارا امتحان لے لیا جائے گا تم نے کہا میں ایمان لائے محمد پر امتحان ہو جائے گا اب محمد کی پیروی کرتے ہو کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتباع کرتے ہو کہ نہیں انہوں نے ایک شیئے کو پروہیمٹڈ قرار دیا ہے تم اس سے باز رہتے ہو کہ نہیں ایک چیز کو تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے اس کو کرتے ہو کہ نہیں یہ سارا امتحان ہے لیکن خاص طور پر یہاں کون سا امتحان آ رہا ہے کہ یہ جو شہادت الانناس کی ذمہ داری تم پر آئی ہے اس کے لیے تمہیں اس جزیرہ نمائ عرب میں اللہ کے دین کا ایک پورا نمونہ پیش کرنا ہے قائم کرنا ہے اقابت دین تکمیر رم کے ذریعے سے کہ عبدالعباد تک کے لیے حجت قائم ہو جائے نوع انسانی پر کہ یہ محمد کا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی کوئی نظریاتی سی بات نہیں ہے یہ کوئی تھیوری نہیں ہے بلکہ اس کا کامل نمونہ دنیا میں ایک مرتبہ قائم ہوا ہے اور یہ در حقیقت انہی کی قربانیاں ہیں جس کے نتیجے میں یہ حجت قائم ہے ورنہ کہا جا سکتا تھا خیالی جنت ہے یہ اوٹوپیا ہے بڑا آسان ہے کہہ دینا کتنا آسان ہے کہہ دینا کتنا سادہ سا جملہ ہے سید القوم خادمہم قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے دنیا مانتی کبھی اس جملے کو لیکن ابو بکر اور عمر نے ثابت کیا ہے کہ ہاں ہم خادم ہیں کتنی بڑی حکومت جس کے نام سے جو ہے لرزہ تاری ہے قیسر و قسرہ کے ایوانوں میں اور کپلے پہلے ہوئے جن کے اوپر پیون لگے ہوئے روٹی جو ہے وہ جوک ہی کھا رہے جب قہد پڑ گیا تھا تو اپنے اوپر حرام کر لیا گندوں کی روٹی کھانا کہ سب کو نہیں مل رہی تو میں کیسے کھاؤں تو ثابت کیا ہے تاریخ جو ہے اسے بھول تو نہیں سکتی اسے لیے آپ کو معلوم ہے انیس سو سیتیس میں گاندھی نے جب پہلی جو مزارتیں بنی ہیں ہندوستان میں انیس سو پینتیس کا جو ایکٹ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اور اس کے بعد انیس سو چھتیس میں الیکشنز ہوئے انیس سو سیتیس میں پہلی منسٹریز بنی ہیں اس ہندوستان میں اور اس وقت اس نے پھر چونکہ تمام ہندوستان میں کانگلس کی حکومتیں بنی تھی مسلم دیگر نے تو غالباً بائیکارٹ کیا تھا اس الیکشن کو پھر اس نے گدرا کے نام جو ایک مضمون لکھا تھا ہری جنبی اس میں کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ابو مکر اور عمر کے مثال پیش کرتا ہو اس لئے کہ یہ سب تستبد جریدہ عالم دوام ماں واقعی تر کون جھٹلا سکتا ہے کہ عمر عمر دی گریٹ یہ کوئی یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پری ہسٹوریک ایرہ کی باتیں ہیں یہ کہانیاں ہیں یہ فکشن ہیں یہ تو صرف داستان ہے کوئی نہیں کہہ سکتا very much ہسٹوریکل پیریٹ ہسٹوریکل پرسنیلیٹی عمر دی گریٹ کون نہیں مانے گا تو یہ قائم کرنے کے لیے سے گزرنا ہوگا وہ امتحانات کیا ہیں ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں فیل مزارے پر یہ نون مشدد اور کچھ سے پہلے لام مفتوح زبر والا لام افعلو یہ کام میں کروں گا لافعلن میں لازمان کروں گا یہ جو تاقید کا انداز ہے یہ پھر عربی زبان میں کوئی اور اس کا اسلوب نہیں ہے اس سے آگئے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازمان تمہارا امکان لیں گے تمہیں ہم آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزاریں گے بِشَئِي مِنَ الْخَوْفِ یہاں لفظ بڑے بابانی آیا ہے یہ لفظ شئی مِنَ الْخَوْفِ مِنَ الْخَوْفِ نہیں کہا کچھ خوف یعنی اصل میں جو بھی سیچویشنز جو ہے سیرت النبی کبھی اگر ہم جائزہ لیں تو سیچویشنز ایسی کر دی گئی کہ نہایت خوفناک تاکہ امتحان ہو جائے پورا بعد میں معلوم ہوا اِسْ جَسْتْ وَیْنِشْتْ کچھ بھی نہیں تھا سب سے زیادہ خوفناک صورتحال جو ہے وہ غزوہ احضاب کے وقت ہوئی ہے بارہ ہزار کلشکر ہے چھوٹی سی بچتی ہے چند سو گھر ہیں مدینے کے کل اور اس کو گردہ گرد جو ہے پھر یہ کہ بنو قریضہ اور وہ بھی آمادہ ہو گئے ہیں غداری کے اوپر وہ پیٹھ میں چھوڑا گھوپنے والے وہ کھڑے ہو گئے اور ادھر سے جو ہے بارہ ہزار کلشکر ہے گیرے پڑا ہیں تو اس سے زیادہ خوفناک صورتحال کوئی نہیں ہو سکتی تھی سورہ احضاب میں نقشہ کھی جا گیا ہے ذلزلو زلزال شدیدہ دل بلیوں اچھل رہے تھے حلق میں آکر پنس گیا تھا جیسے ہم کہتے ہیں کہ خوف اور صدمے کی ایک انتہائی کیفیت ہے اور اس میں یہ ہے ذلزلو زلزال شدیدہ ہلا مارے گئے پورا انتہان لے لیا گیا لیکن اس کے بعد ایسے وہ فضاء ختم ہوئی جیسے کچھ تھا ہی نہیں ایک آنڈی آئی اس آنڈی سے جو ہے ان کی جو دیغیں چڑھی ہوئی تھی وہ کیمپ لگے ہوئے تھے دیغیں چڑھی ہوئی ہیں وہ آگ لگ گئی خیمے جو ہے وہ جلنے لگے جو بھگدر مچی ہے تو وہ پورا کا پورا لشکر ایسا صاف ہو گیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ خوف جب تھا اس درجے وہ آفل کنڈیشن اس قدر یہ خوفنات ہوریفائنگ کہ جو منافق تھے ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آگئے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهِ اللَّا غُرُورَ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے سب جھوٹے ثابت ہو دھوکہ دیا ہمیں سبز باغ دکھا کر بروا دیا گیا یہی امتحان کی غرض و غایت ہوتی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے جو اہل ایمان ہیں وہ علیدہ ہو جائیں جو نفاق والے ہیں وہ علیدہ ہو جائیں علیدہ ہو گئے شیم من الخوف ملجوع بھوک وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ اور نقصانات کمیہ اموال میں جانوں میں اور سمرات میں اموال جانوں کا تو زائد بات ہے جب بات یہ قتال کی ہو رہی ہے قتل ہونے کی ہو رہی ہے تو وَنَنفْسِ سے وہ تو بات بلکل واضح ہو گئی اموال اور سمرات ایک اعتبار سے تقریباً ایک ہی چیز ہے سمرات پھل جو درختوں میں لگتے ہیں چونکہ ان کے ہاں اصل میں جو ہے مدینے والوں کی سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ وہ تو خجور کی فصل تھی جس طرح آج آپ کے ہاں کیش کراپ کا تصور ہے کہ کارٹن از دی کیش کراپ باقی گندم تو ہے کھانے کے لیے ہے اصل میں تو کیش جو ہے وہ تو یا تو گننا جو ہے وہ کیش کراپ ہے اور یا پھر کارٹن کیش کراپ ان کی کیش کراپ جو ہے وہ تھی خجور باقی یہ کہ جو بھی اجناس ہو جاتی تھی ہو جاتی اس حوالے سے لیکن مال جو ہے اس معاشرے میں وہ چونکہ بھیڑے بکریاں پالتے تھے تو یہ جو بھیڑے بکریاں اوٹ یہ ان کا مال شمار ہوتا تھا مال مویشی آج بھی پنجاب میں جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مال جو ہے دیہاتی زندگی میں وہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ ایک رائے تو یہ ہے کہ مال سے مراد ہے ان کے وہ مویشی اور سمرات ان کی وہ جو ان کی جس کو کیش کراپ کہی ہے خاص طور پر وہ سمرات ہیں لیکن اس میں کچھ اور مفہوم بھی لیے گئے ہیں سمرات جو ہے چونکہ انسان کا سمر اس کی اولاد ہے انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے آسانی سے اپنی اولاد کی جان بچانے کی اس سے زیادہ کوشش کرتا ہے خاص طور پر ماں آپ کو معلوم ہے اپنی جان دے دے گی بچے کی جان کے اوپر اپنے بچ پڑھتے جو ہے آنچ نہیں آنے دے گی اس حوالے سے یہاں پر گویا کہ عطف الخاص علی العام کہ نفس پر سمرات کو اپنی جانے ہی نہیں اپنے اولاد اپنے اہل و عیال کی جانوں کا بھی رسک تمہیں لینا پڑے گا اس کی بھی آئیں گی اور یہ تو سب سے بڑا رسک لیا مہاجرین جو مکہ میں چھوڑ کر گئے ہیں اپنے گھر والوں کو تو انہوں نے در حقیقت انہیں بھیڑیوں کے حوالے کیا ہے رسک لیا ہے انہوں اس لیے کہ پیچھے تو جو بھی مکہ کے کفار تھے مشرقین تھے اب ان کے گویاں کے ڈسپوزل پر تھے ان کے رحم و کرم پر تھے مسلمان جو چھوڑ گئے تھے اپنی بال بچوں اور ایک اس کا مفہوم اور بھی ہے اور وہ یہ ہے سمرات انسان کی مسائی کے نتائج پر بھی اس کا اطلاق ہوگا ایک ساز کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے اس نے کوئی تعمیر کی ہے کوئی چیز بنائی ہے معلوم ہوا کہ ایک کوئی جھوکہ آیا اور اس کی ساری محنت ختم ہو گئی پھر اس سے اثر ہے نوہ پھر محنت کرنی پڑتی ہے یہ اس کو مل فرم دی ویری فاؤنڈیشن اگین ٹھیک ہے کرتے جائیے اس موضوع پر جو ہے مجھے چونکہ بہت پسند ہے فیض کی وہ نظم کہ کوئی شخص اگر کسی اس طرح کے بامخصد کام میں لگا ہوا ہے کوئی اس کا مشن ہے کوئی نظم العین ہے اس کیلئے محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے لیکن کو معلوم ہوا کہ سارے میری جو بھی پلاننگ تھی میں نے کچھ کام کیا تھا جو بھی اب تک حاصل کیا تھا جو نتائج تھے معلوم ہوا کہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہوا کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ all came to zero دوبارہ پھر پھر دوبارہ کوشش کی تو اس میں وہ نظم جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میرے نظریک وہ بھی مفہوم یہاں پر سمرات کے لز کے اندر جو ہے مصمر ہے اور اس کے لئے ذہنر تیار رہنا چاہیے جو لوگ اس اقامت دین کی جد و جہود کا بیڑا اٹھائیں جو امت کے اس اصل غرض تاسیس اصل مقصد وجود کو پورا کرنے کے لئے اپنا تنمندھن وقت کرنے کا فیصلہ کریں انہیں اس کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے کہ یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سیچوں عشقوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے اس لئے کہ بارال آدمی کو ٹرائی اینڈ ٹرائی اگل آپ کی ساری محنت جو ہے کہ کسی وجہ سے ضائع ہو گئی کوئی پرواہ نہیں اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ کو محنت کی تھی اللہ کے ہاں قادر و ثواب محفوظ ہے دوبارہ کوشش کیجئے دوبارہ گرودہ بنائیے دوبارہ محنت کیجئے دوبارہ تعمیر کیجئے اس کے لئے انسان کو ہر وقت جو ہے ذہن انتیاب رہنا چاہیے وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں جھیل جانے والوں برداشت کرنے والوں ثابت قدم رہنے والوں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنے والوں پرسیویرنز کا مظاہرہ کرنے والوں وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ بشارت ان کو دیجئے اور اس کے لئے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کر دیا تھا اس کی وضاحت گویا کہ پہلے ہو چکی ہے وہ صابرین کون ہوں گے صبر کی بنیاد کیا ہے الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ وہ صابرین کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی امتحان کوئی آزبائش کوئی نیا اس واضی کے اندر جو ہے کوئی نیا امتحان آتا ہے کوئی چیز ان سے چھن جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی جانی اور بالی گزند پہنچتا ہے وہ کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ اب یہ چند الفاظ کے اندر جو کچھ مزمر ہے یہ پورا فلسفہ زندگی بھی ہے اس کے اندر ہم اس اس عالمِ آب و خاک کی شہن نہیں ہیں ہمارا یہ جسمانی وجود ضرور اس عالمِ آب و خاک کی شہن ہے لیکن میں میں عبارت ہوں اس روحِ ربانی سے کہ جو میرے اندر پھوکی گئی ہے وہ آنا وہ خودی وہ سلف وہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف اسے لوٹ جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ اسی کو حضرت مجدد الفاثانی رحمت اللہ علیہ نے ان کا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے مبدع و معاد مبدع مبدع اس میں ظرف ہے ابتدا کہاں سے ہوئی مبدع کیا ہے سورس کیا ہے آپ کا اصل ابتدا کی شہ کیا ہے اور معاد لوٹ جانے کی جگہ مبدع و معاد کون ہے ہمارا اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ اب اسی میں وہ بھی کیفیت ہے کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے ہم اللہ ہی کے تو ہیں کہ ہرچِ ساقیِ مارے اختینِ الْتَافَس میرا مالک ہے میرا آقا ہے میرا پروردگار ہے میرا بجھ سے بڑھ کر میرا بہیخا ہے میں تو جانتا نہیں کہ میرے لئے خیر کس شہ میں ہے جانتا ہے کہ کسی ہمیں خیر ہے میں تو بسا اوقات اپنی شورٹ سائٹلنس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز کی خواہش جہاں کر بیٹھتا ہوں کہ جو میرے لئے مزر ہوتی ہے لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے میرے لئے کون سی شہ مزر ہے کون سی شہ حقیقتن مفید ہے تو وہ میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہے ہم اسی کے ہیں اب اس کی طرف سے جو شہ آئے کہ ہر چشاقی ماریخت اینِ التافس اس کی جانب سے جو شہ آ رہی ہے اس کا فضل و کرم ہے تکلیف آئی ہے تو بھی دکھ آیا ہے تو بھی کوئی مسرط والی بات حاصل ہوئی ہے تب بھی جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے انہا للہ ہم اسی کے ہیں و انہا الیہ راجعون اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اب نوٹ کیجئے کہ یہی لفظ راجعون وہاں آیا تھا وہ پانچمہ رکوع سورہ بقرہ کا میں چاہتا ہوں یہ جو تقابلی متعالی سامنے رہے جہاں سابقہ امت مسلمہ سے خطاب شروع ہوا تھا وہاں بھی تو یہی الفاظ آئے تھے وَاسْتَعِنُوا بِالسَّبرِ وَالصَّلَاہِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ أَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پانچمہ رکوع اس لنس پر تو ختم ہوا ہے بات وہی ہے معلوم ہوا کہ بات میں تو کوئی فرق نہیں ہے وہی بات تھی جو سابقہ امت مسلمہ سے کہی گئی تھی وہی بات ہے جو موجودہ امت مسلمہ سے کہی جا رہی ہے وہی دین تھا وہ تو آدم سے لے کر ایدم تک اس دین میں تو کوئی فرق نہیں ہے ہدایت وہی ہے اللہ کی وہ تو صرف یہ کہ کچھ قوانین کے اندر تھوڑا بہت فرق ہوا ہے اس لیے کہ جو بھی سوشل ایولیوشن ہوا ہے معاشرے کا ارتقاء ہوا ہے نئے نئے مسائل پیدا ہوئے اس کے اعتبار سے شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی نہیں ہے دین تو ایک ہی ہے ایمان ایک ہی ہے دین ایک ہی ہے وہی باتیں جو ان سے کہی گئی وہی باتیں ہم سے کہی جا رہی ہیں یوں سمجھ یہ کہ ان دو آیتوں میں جو بات کہی گئی تھی وہی یہ چار آیتوں میں کہی گئی یا ایوہ الذین آمنوا استعیدوا بالصبر والصلاح ان اللہ معا الصابرین ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ امضاد بل احیاء ولیکن لا تشعون ولنبلغنکم بشی من الخوف والجوع ونقص من الامضال والالفظ والصمرات ومشری الصابرین الذین اذا اصابتهم نصیبت قالوا انہا للہ وانہا الیہ راجعون اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور شفقتیں ہیں اب دیکھئے صلاح کا لفظ جو ہے یہ ہمارے اور رب کے مابین مشترک ہے صلاح ہم نماز پڑھتے ہیں صلاح وہ دعا ہے اس لیے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے اقبال الاششی کسی چیز کی طرح متوجہ ہونا بندہ رب کی طرح متوجہ ہوتا ہے ایک بندگی کے احساس کے ساتھ آجزی کے ساتھ تظلل کے ساتھ اس سے درخواست کرتے ہوئے اور اللہ توجہ ہوتا ہے اپنی شفقتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے انعائتوں کے ساتھ شفقتوں کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ بات تو ایک ہی ہے توجہ ہماری اللہ کی طرف ہے تذروں کے ساتھ اقبال کے ساتھ آجزی کے ساتھ توازوں کے ساتھ تظلل کے ساتھ دعا کرتے ہوئے احتیاج اپنی بیان کرتے ہوئے اللہ متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف شفقتوں کے ساتھ ادایتوں کے ساتھ اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعیتیں ہیں ان کے رب کی جانب سے شفقتیں ہیں انعیتیں ہیں رحمتیں ہیں برکتیں ہیں ورحمہ اور رحمت ہیں وولائک ہم المحتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں یہاں ہدایت کا لفظ کس معنی میں آئے گا اپنے تکمیلی مفہوم میں اس پر مفصل مفتو ہو چکی ہے اہدن السراط المستقیم میں سورہ فاتحہ میں بھی ہو چکی بحث پھر ہدل للمتقین میں بھی بحث ہو چکی ہدایت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح بات بتا دی جائے ہدایت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو سیدھے راستے پر چلایا جائے انگلی پکڑ کر چلایا جائے ہدایت کی آخری منزل یہ ہے کہ آپ کو منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے یہ تینوں درجے لفظ ہدایت میں موجود آپ کسی سے دھر پوچھتے بھئی مجھے فلان جگہ جائے بھئی ادھر جائیے گا ادھر بڑھ جائیے گا دو میل اور چل کر پھر وہ تھرڈ لائٹ کے اوپر لیفٹر لیجے گا یہ ہماریکہ میں بتاتے ہیں اور بڑا صحیح ہوتا ہے وہاں کا معاملہ وہ گنتی ان کی لائٹس بھی گنی ہوئی ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ جھچا بھئی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کو پہنچا دیتا ہوں وہ بھی ہدایت ہے یہ بھی ہدایت ہے تو یہ ہدایت یہ ہے کہ ایک منزل مقصود پر پہنچا دی ہے اولائے کا ہم المحتدور یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی منزل مراد تک پہنچ جانے والے ہیں یہ آخری منزل جو ہے کامیابی کی اس تک رسائی حاصل کرنے والے ہیں یہ پانچ آیات جو ہیں یہ گویا کہ اب خطاب امت مسلمہ کے لیے بلکل اسی درجہ میں ہے اس درجہ میں سات آیات تھی سورہ بقرہ کے شروع میں پانچ لئے رکوع کے اندر وہاں خطاب سابقہ امت مسلمہ سے شروع ہوا اور وہ سات آیات پر مشتمل ایک رکوع تھا اور یہاں پر یہ پانچ آیات اگرچہ اس کے اندر دوسرا مضمون بھی آ رہا ہے انہ السفا والمروط من شاعر اللہ یہ میں ارز کر چکا ہوں یہ انٹر لاکنگ ہو رہی ہے یہ پندروں رکوع کے مضمون کا ایک تتمہ یا ضمیمہ جو ہے وہ یہاں پر لے آیا گیا ہے تاکہ وہ انٹر لاکنگ ہو جائے یقیناً صفا اور مروع بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں اب یہاں پر بھی دیکھئے میں نے بھی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ شاعر دوسرے جو ہے اللہ کا گھر بیت اللہ سب سے بڑا شاعر آئے اس کا تذکرہ وہاں ہو چکا ہے اس اعتمار سے اب یہاں بھی کے لفظ سے اصل مفہوم ادا ہوگا کہ صفا اور مروع یہ دو پہاڑیاں ہیں جو حج میں بھی اور عمرے میں بھی ان کے مابین سعی کی جاتی ہے اس کو تواف کا لفظ کہا گیا اس میں بھی پھیرے چونکہ پڑھتے ہیں سات پھیرے ہوتے ہیں تواف کے جو بیت اللہ کے گرد ہوتے ہیں یہ سات پھیرے نہیں ہوتے بلکہ یہ کہ یوں سمجھئے کہ پھیرے تو ساڑھے تین بنتے ہیں یہ پھیرہ اگر کہیں کہ صفا سے مروع پھر مروع سے واپس صفا اگر پھیرہ یہ ہو تو پھر یہ ساڑھے تین بنیں گے لیکن ایک صفا سے مروع تک یہ ایک ہو گیا پھر مروع سے پھر صفا تک یہ بھی اصل میں عام جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہ جب وہ حضرت اسماعیل پیاس اعتاب ہو کر وہ شفقت مادری سے کہیں کوئی انسان نظر آ جائے کوئی ہو کوئی قافلہ اس پاس سے گدر رہا ہو میں پکار لوں کسی کو آواز لوں اس بیچینی میں جو دور انہوں نے کی ہے کہ در آئیں اس پہاڑی کے ادھر سے بھی کوئی وادی ہے پہاڑی کے ادھر وادی ہوتی ہے اور یہ اس وادی میں تھی صفا اور مروع کے درمیان کی وادی میں ان کا قیام ہے تو کبھی ادھر دور کر گئیں کہ دیکھوں شاید کہیں کوئی قافلہ گدر رہا ہو پھر کبھی ادھر دور کر گئیں کہ شاید ادھر سے کوئی قافلہ کوئی انسان نظر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا وہ اداب بھائی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی اداؤں کو حج کے اندر جو ہے در حقیقت زندہ اجابیت کر دیا گیا وہی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ادھر کے لئے تیار ہو گئے تھے اسی کی یادگار ہے کہ جو پوری دنیا کے در قربانیوں کا معاملہ چل رہا ہے سنت ابی کو ابراہیم تو یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں اس دونوں پہاڑیوں کو بھی یہ درجہ دیا گیا شاعر شعور سے بنا ہے کسی چیز سے کوئی شعور اگر پیدا ہو جائے تو وہ شعیرہ کہلاتا ہے جس کی جماع شعیرہ کی جماع شاعر ہے یعنی کسی چیز کی یاد دلا دینے والی جیسے آیات اللہ کے لئے آیات یہ تمام آیات آیت العیات میں نے پڑھی تھی کہ یہ تمام نشانیاں ہیں اللہ کی یہ سورج بھی اور چاند بھی یہ ہواوں کا چلنا بھی یہ دن اور رات کا اُلٹ پھیر بھی ایسے ہی یہ اہم واقعات جو ہے انسانی تاریخ کے کہ جن میں اللہ کے کوئی بہت جو برگزیدہ بندے تھے ان کی زندگی کے کوئی خاص اہم واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ان کو گویا کہ شاعر کا درجہ دیا گیا ہے تو انہ صفا والمروطہ من شاعر اللہ یہ صفا والمروطہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں سورہ حج میں اصل میں چونکہ سورہ حج جو ہے وہ میرے ندیگ مکی ہے اس کا مین بلک جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں یہ مضمون تفصیل سے آ چکا ہے قربانی کے جانوروں کو بھی شاعر کہا گیا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خِیر اور شاعر اللہ کی تعظیم کا تذکرہ ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو بھی اللہ کے شعیرے کی تعظیم کرے گا اللہ کے شاعر کی تو یہ یقیناً دل کے تقویٰ کی بات ہے گویا کہ شاعر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے بیت اللہ کی تعظیم ہوگی اگرچہ اس میں دو باتیں بہت اچھی لکھی ہیں مرانا امیر اثنی صلی اللہ صاحب نے تفسیر جو چاہیں ان میں دیکھ رہے ہیں ان کی تفسیر میں لیکن وہ میں اجمالاً بیان کر دیتا ہوں کہ شاعر کی تعین جو ہے وہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کی ہے میں خود یا کوئی اور شخص نہ ان میں سے کسی کو گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے اگر آپ گھٹائیں گے بڑھائیں گے تو یہ آپ کا اپنا فعل ہوگا اور بڑھانے میں اصل میں بدعات جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے بڑھانے میں شاید وہی ہوگے جو کتاب و سنت میں جن کا تذکر آئے ہیں نمبر دو ان کی تعظیم کے بھی صرف وہی طریقے اختیار کیے جائیں گے کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر جیسے کہ حجرِ اسود ہے اس کا بوسا لینا یا بوسا لینا ممکن نہ ہو تو صرف چھو لینا چھونا بھی ممکن نہ ہو تو اشارہ کر دینا ادھر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عساس سے اس کو چھوا ہے جو چیز ثابت ہو گئی وہ کریں گے تو یہ سنت ہے یہ تعظیم ہے جو ہم نے کی اس سے آگے کوئی نظرانہ پیش کرنا کھڑا ہو جائے کوئی پھول کی ہار وہاں جا کے جیسے وہ تھاکروں کو پینا دیے جاتے ہیں بتوں کو اگر ایسی حرکت شروع کر دیں گے یہ بت پرستی ہو جائے گی یہ بدعات جو ہے اس کا راستہ روکنا چاہیے کہ شاعر کی فیرست بھی وہی ہے کہ جو معین ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور شاعر کی تعظیم کے لیے بھی صرف وہی صورتیں اختیار کی جائیں گی جو ثابت ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ورنہ یہ بدعات کا اور شرک کا جو ہے دروادہ اس سے کھل جاتا ہے اچھا اس کو یہاں پہ کہنے کے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضور کے زمانے میں یا جبکہ ابھی جہالیت کا دور تھا ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا اور صفائی نہیں ہوئی تھی تو وہاں پر ان دونوں پہاڑیوں پر بھی دو بت رکھ دیا گئے تھے اب جو تواف ہوتا تھا تو مسلمانوں کو یہ اشتبا ہوا کہ یہ بھی ہمارے حج کے مراسم میں یہ شامل ہے یا نہیں تو ویسے تو انہوں نے خانہ کعبہ میں مت رکھے ہوئے تھے تو وہ تو تواف تو خانہ کعبہ کا بھی ہوگا اور ہوا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن سات ہجری میں جو عمرہ قضاء حضور نے کیا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ ہوا ہے ظاہر بات ہے اسی بیت اللہ کا تواف کیا مسلمانوں نے جس کے اندر مت رکھے ہوئے تھے مت نہ نکالے جا سکتے تھے اس وقت تک نہ توڑے جا سکتے تھے وہ تو اگلے سال پھر سن آٹھ میں جب مکہ فتح ہو گیا پھر آپ نے جا کر صفائی کی ہے تمام متوں کو توڑا ہے تو بہرحال اپنی جگہ پر بیت اللہ جو اللہ کے شائر میں سے ہے اب اس کو اگر انہوں نے اس اعتبار سے جو آلودہ کر دیا اس شکل سے تو یہ ان کا فعل ہے اپنی جگہ پر وہ شائرہ جو ہے شائر اللہ کے پھر اس میں داخل رہے گا اسی طریقے سے تو جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اعتمار جو ہے عمرہ ہے عمرہ اصل میں بنا ہے عمارہ کسی شئے کو آباد کرنا تو عمرہ جو ہے در حقیقت پورے سال لوگ جاتے رہیں تاکہ اللہ کے اس گھر میں مسجد حرام میں رونک رہے یہ عمرہ ہے خاص مہینوں میں اور خاص دنوں میں جو ہوتا ہے وہ حج ہے باقی یہ کہ اس کے علاوہ جب بھی جائیں گے تاکہ آباد رہے وہ حرم جو ہے وہ آباد رہے مسلمان رہے تواف ہوتا رہے تو اس کے لئے آبادی جو ہے اس کی اس کے لئے اللہ تعالی نے یہ عمرہ کا نظام رکھا ہے فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهَا يَتَّوَفَ بِهِمَا تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر کے تواف کرے ان کا اگر مترکھے ہوئے رکھے رہے اب کیا کیا جائے یہ تو جب وقت آئے گا ان کی صفائی ہو جائے گی لیکن فی نفس سے ہی صفا اور مروع یہ دو پہاڑیاں جو ہے یہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے مروع جو ہے یہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قربانگاہ جو ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حضرت عبراہیم نے حضرت اسماعیل کو جو اللہ کے حکم سے زباہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ مروع پہاڑی پر تھی اصل قربانگاہ یہ ہے لیکن بعد میں چونکہ معلوم تھا کہ امت مسلمہ بڑی کثیر تعداد میں ہوگی تو قربانگاہ کو منا تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا اصل میں منا کی وادی وہی سے شروع ہو جاتی ہے وہ پورا کا جو سلسلہ ہے وہ منا وہ اس تک جو سیل کا راستہ ہے سلام ادھر ہی سے آتا ہے تائف کے طرف سے پہاڑوں سے سلام اور وہ درقیق یہی سے ہو کر گزرتا ہے تو یہ اصل میں ایکسٹینشن ہے اس مروع کی کہ جو اصل مروع جو ہے یہ قربانگاہ تھی تو فرمایا ان صفا والمروع تا من شاعر اللہ فمن حج البیتا وعتمر فلا جناہ علیہ ان یطوف بہما ومن تتوع خیرا فان اللہ شاکر علیم اور چونکہ عمرے کا معاملہ وہ ہے کہ جو ایک نفلی بات ہے تطموع ہے اپنی مرضی سے فرض نہیں ہے فرض تو حج ہے عمرہ فرض نہیں ہے لیکن جو کوئی بھی اپنی تطموع سے یہ کام کرتا رہے گا تو یقیناً اللہ تعالی شاکر ہے اب دیکھئے شکر شکر کا لذبی مشترک ہے بندے اور رب کے مابین بندہ شکر کرتا ہے احسان مندی کا اظہار کرتا ہے اللہ شکر کرتا ہے قدردانی کا اظہار فرماتا ہے آپ نے کوئی خدمت کی ہے اس کے دین کے اللہ قدر افضائی فرماتا ہے قدردانی فرماتا ہے لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا مفہوم مختلف ہے بندے کے لئے ہم کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا قدر جانے تو اصل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر جب ہم کرتے تو احسان مندی کی جذبات کے ساتھ اللہ تعالی ہماری جو بھی مسائی حقیر سی مسائی ہیں ان کی قدر فرماتا ہے قدر افضائی فرماتا ہے اللہ شاکر ہے اور علیم ہے اس کے بعد جو یہ آیات ہیں میں نے ارس کر دیا تھا کیونکہ اس میں صرف ایک بات کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے یہ تین آیات جو ہے در حقیقت یہ اب آخری بات ہے جو وہی انٹر لاکنگ میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود انہوں نے جو جو چیزیں چھپائیں حضور کے بارے میں پیشنگوئیاں چھپائیں حضرت اسماعیل کے ضبیح اللہ ہونے کو انہوں نے چھپایا اور حضرت عصاق کو ضبیح اللہ قرار دیا مکہ اور مکہ کا یہ مقام جو ہے انہوں نے چھپایا اور وادی بکا جو ہے وہ فلسطین کے اندر لبنان کے علاقے کے اندر اس کا نام جو ہے وادی بکا رکھ دیا بیکا ویلی یا آپ کبھی اخبارات میں بھی پڑھتے ہوگے اسی طریقے سے مریع یہ بیت المقدس کی ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا جو کہ اصل مروع ہے مکہ کا تو یہ ساری جو شرارتیں انہوں نے کی دین کے احکام کے اندر بھی جو انہوں نے جو اس کے کتمان کا اور اس کے اخفا کا کام کیا اب اس پر بڑے سخت الفاظ میں یہاں آخری سردنش کی جا رہی ہے یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اب دیکھیں یہ تقریباً یہ اس آیت کی وضاحت ہو رہی ہے جو کہ ہم نے سولوے رکو کے آخر میں پڑھی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں اس کو ذہن میں لکھی اور ان آیت کو پڑھئے یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے بینات روشن نشانیوں میں سے والہدہ اور ہدایت لوگوں کی رہنمائی کا سامان مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اس کے بعد کہ ہم نے اسے واضح کر دیا ہے اپنی کتاب میں تورات میں واضح کیا اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُمُ اللَّا عِلُونَ ان پر لانت ہے اللہ کی پھٹکار ہے تمام لانت کرنے والوں کی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا سوائے ان کے جو توبہ کرے رجوع کرے پلٹے وَأَسْلَهُمُ اور سنہ زبانی توبہ نہیں اصلاح کر لیں اپنے طرزیں عمل کی درست رویہ اختیار کریں اور درست رویہ کی برمدید بَيَّنُوا اور عوازے کریں وہ چینے جن چھپا رہے تھے تو گویا کہ توبہ کے بعد جیسے کہ ہمارے منتخب نساب میں سورہ فرقان کا آخری رقوع ہے وہاں مداد کی گئی اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأَوْلَائِكَ يُبْدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ جو توبہ کرے ایمان کی تجدید کرے یا ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے وَمَنْ تَعْبَ وَآمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَى توبہ کرنے کے بعد تمام اپنے غلط کام جو کے تم برقرار رہے تو یہ تو کوئی توبہ نہیں ہے توبہ تو وہ ہے جس کے نتیجے میں عمل برست ہو جائے تو الفاظ نوٹ کیجئے سوائے ان کے تجد توبہ کرے وَأَسْلَهُ اصلاح کر لیں اپنی طرز عمل کی وَبَيَّنُوا اور جس چیز کو چھپاتے رہے تھے اب اسے واشغاف طور پر بیان کریں اور واضح کریں فَأُلَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ان پر میں بھی رجوع کروں گا ان پر رجوع کروں گا توبہ کا نظر بھی مشترہ کے بندے اور رب کے درمیان انسان گناہ سے رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کا رخ پھیر لیا تھا دوبارہ اپنی رحمت کا رخ خضر کر دیتا ہے یہ اللہ کی توبہ ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو علاقہ صلاح آئے گا يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا اللہ توبہ کرتا ہے تو علاقہ صیغہ آئے گا جیسے کہ کس کوئی بڑی اچائی سے کوئی ہستی ہے اور وہ رجوع فرما رہے ہیں یہ تو علاقہ حرف جا رہا ہے فَأُلَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں بھی ان آیت فرماؤں گا ان کی طرف اپنی شفقتوں کا رخ پھیر دوں گا وَعَنَتْتَوَابُ الرَّحِيمُ وَرْمَتُهُوِی بہت ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت رہم فرمانے والا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اب اس کے برعکس جو لوگ کفر کرے وَمَاتُو وَهُمْ كُفَّارُ اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ اس کفر میں تھے توبہ نہیں کی اصلاح نہیں کی رجوع نہیں کیا اپنے جرم جو ہے ان کی تلافی نہیں کی مر گئے اسی حال میں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُو وَهُمْ كُفَّارُوا اُن پر تو پھر لانت اللہ کی بھی اور تمام فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں یہاں بھی تمام کفار مراد نہیں ہوں گے ایک کفار وہ ہے کہ جن تک دین کی دعوت پہنچی ہی نہیں ایک کفار وہ ہے جن تک دین کی دعوت پہنچ گئی ایک کفار وہ ہے کہ دعوت پہنچ بھی گئی اور انہوں نے پوری طرح سمجھ بھی لیا کہ یہ حق ہے اور پھر اس کو رٹ کر دیا تو کافر کا لفظ تو گویا کہ سب کو کور کر لے گا لیکن جیسے کہ اس سورہ مبارکہ کہ میں ان کو شروع میں فرمایا تھا ان اللذین کفروا پہلے رکو کے آخر میں وہاں بھی سارے کافر مراد نہیں تھے وہ کافر کہ جن پر حق منکشف ہو چکا حق واضح ہو چکا اور پھر وہ اپنے تکبر اور حسد اور زد اور تاثر کی وجہ صدد کر رہے ہیں اب ان کے دلوں پر اللہ کی مور ہو گئی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی آپ سارہم مشاوہ اے نبی اب ان کے حق میں برابر ہے آپ مزید انزار فرمائیں یا نہ فرمائیں اسی قسم کے کافروں کے بارے میں اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُوا الْعُلَائِقَ عَلَيْهِمْ لَعَلَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِقَةِ وَالْنَّاسِ عَجْمَعِينَ خَالَدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَابُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَابَ وَلَا هُمْ يُنظرون وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس لانت کے اندر پھٹکار میں اور ان پر سے عذاب کی تخفیف کبھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی محلت ملے گی یعنی عذاب کی شدت میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی میں کمی ہو جائے اس کی نفی ہوگی وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَابُ تخفیف نہیں ہوگی وہی شدت مرقرار رہے گی وَلَا يُنظرون محلت بھی نہیں ملے گی کہ وقفہ ہو جائے بلکہ وہ مسلسل دائم تسلسل کے ساتھ معذاب رہے گا کوئی محلت نہیں کوئی وقفہ نہیں وَلَا هُكُمْ الَا هُوَا حِدُ اب یہ گویا کہ اس پوری بحث کو سمب کیا جا رہا ہے تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے ایک ہی الہ واحد لا الہ الا ہوا اس کے سبع کوئی معبول نہیں الرحمن الرحیم وہی رحمان ہے نہایت اس کی رحمت جو ہے تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معنی تھے وہ رحیم ہے اس کی رحمت دائم ہے مسلسل ہے مستقل ہے اس پر یہ رکو ختم ہو رہا ہے لیکن اس کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں اس میں پیشگی تنبی خود مسلمانوں کو ہے کہیں تم یہی حرکت نہ کرنا کہ اب جو کتاب تمہیں دی جاری اسے چھپا کر لے کر بیٹھ جاؤ اس کے حقائق کو لوگوں کے ادر مبرہن نہ کرو کتمان کے مجرم بن جاؤ اور وہ کتمان اس کے میں جرجے ہوں گے ایک کتمان تو آج پوری امت کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے دین کو پیش نہیں کر رہی ہے یہ کتمان ہے شہادت اگر نہیں دے رہی ہے تو کتمان کر رہی ہے جھٹلا رہی ہے اور چھپا رہی ہے ایک کتمان وہ اہلِ علم کرتے ہیں کہ جو فرض کیجئے کہ کوئی مجدد کوئی کھڑا ہوا جیسے کہ آتے رہے ہیں مجددین امت لیکن یہ کہ جو اس وقت کے علماء جو پروفیشنل مولوی ہوتے تھے وہی سب سے بڑے دشمن ہوتے تھے اس لیے کہ ان کی ان کی چودرہتیں ان کی سیادتیں ان کے جو مقامات ہیں ان کو جو مرجع خلائق ہونے کا مقام حاصل ہے لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں کیسے وہ تسلیم کر لے کہ کسی اور شخص پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہوئی ہے اور کسی اور شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لیا ہے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے یہ تسلیم نہیں کریں گے لہذا اس پر ترہ ترہ کے مہتان لگائیں گے ترہ ترہ کے الزامات تراشیں گے اور یہ کہ اگر کوئی چیز اس کی باتوں میں سے ایسی ہو کہ خود قرآن اور سنت سے براہ راست آئید مل رہی ہو تو چھپائیں گے پھر قرآن اور سنت کو بھی مبادہ یہ پہلو واضح ہو جائے اس لیے کہ یہ پہلو اگر واضح ہو گیا تو فنانشس کی دعوت جو ہے اس کو تقویت حاصل ہو جائے گی پھر تو اس کی بات جو ہے لوگوں کی سامنے واضح ہو جائے گی تو یہ کتمان عمومی جو امت بحثیت میں منجموعی کر رہی ہے کہ دین کو پیش نہیں کر رہی ہے دین کی شہادت نہیں دے رہی ہے دین کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہی یہ تو جرم وہ ہے جس میں پوری امت شریک ہے لیکن اس کے علاوہ پھر درجہ بدرجہ جیسا کہ کفر کے درجے میں نے بیان کی ہے ایسے یہ کتمان کے درجے بھی ہے اہل علم جو ہے کسی بات کو یہ سمجھ کر کہ یہ حق ہے پھر اس کی تائید نہ کریں اور ساتھ نہ دیں وہ در حقیقت ان تمام آیات کے مستاق ہیں اس لیے کہ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے یہی قانون کے جو ان پر اپنی قیبل تھا وہی قانون آج بھی اپنی قیبل ہے تو اللہ تعالی اس طرح کے تمام قسم کے کتمانوں سے ہمیں بچائے اور عملی راستہ یہی ہے کبر کس لی جائے ایک ایسی جد و جہد کے لیے چاہے ہماری زندگیوں میں وہ نہ ہو لیکن اپنا تن مندھن اگر اس میں لگا دیں گے تو گویا کہ ہم معذرتن لا ربکم ہم اللہ کے حضور میں جا کے عذر پیش کرنے کے قابل ہوگے کہ اللہ ہم نے تو اپنی تمام طوانائیاں قوتیں صلاحیتیں اوقات اسی کام میں لگائے اللہ کچھ نہیں بنایا تیری دنیا کے اندر ہم نے کوئی جادات نہیں بنائی کوئی ہم نے اپنے لیے کوئی منصب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہیں کوئی اقتدار کے اندر شریک ہونے کی جد و جہد جو ہے اس میں اپنے وقت ضائع نہیں کیا تیرے دین کو پیش کرتے رہے لوگوں کو دعوت دیتے رہے کم سے کم یہ کہنے کی پوزیشن میں تو ہوں معذرتن لا ربکم کے مصداق تو بن سکے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق قطع فرمائے